مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خدبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ 18 شعبان 1444 عجری بمطابق 10 مارچ 2029 عیسوی باعنوان زبان اور دل کی اصلاح خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب من حمید ترجمہ وعواز نسیم سعید تینیم بے شک تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلائیں اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور اس شداری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے عامال کو درست کرے اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی مسلمانوں بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بوری چیز دین میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ اچھے دل اور صاف دل کے انسان تھے شرک بدپرستی سے دور تھے اور انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو قلب سلیم کے ساتھ جائے گا وہی کامیاب ہوگا وہی کامران ہوگا اللہ کے بندوں روئے زمین پر بسنے والوں میں سے کچھ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے برطن ہیں اور تمہارے پروردگار کے برطنوں سے مراد اس کے نیک بندوں کے دل ہیں ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو نہایت رقیق اور نرم ہیں جوش مارتے ہیں اور فاسق و فاضر لوگوں کے دل برے اعمال سے جوش مارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں اور مقاسد کو دیکھ رہا ہے تم بھی اپنے ارادوں پر نظر رکھو کیونکہ انسان کی اعمال اس کے دل کے ارادے کے ہی تابع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول برطن یعنی دل وہ ہیں جو نہایت مضبوط باریک و ملائم اور صاف شفاف ہوں مضبوط ہونے سے مراد یہ ہے کہ تاعتِ الٰہی میں مضبوط ہوں اور باریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ذکرِ الٰہی کے وقت ان پر رقت تاری ہو جائے اور صاف شفاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ اور ناپسندیدہ کاموں کی آلودگی سے بلکل پاک صاف ہو اور زبانیں دلوں کے چمچ ہیں ان کی تہارت تو سلامتی کی نشانی یہ ہے کہ بغیر کسی تاحت و بیزاری کے یہ مسلسل ذکرِ الٰہی میں مصروف رہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اقل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدا اس میں گور و فکر کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے تو ہمیں آگ کی عذاب سے بچا آلِ عمران اسی دل سے ہی علم سیکھا اور سیکھایا جاتا ہے اللہ کے دین سے متعلق سمجھ بوجھ حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب جنت کے باغیچوں کے پاس سے تمہارا گزر ہو تو چر لیا کرو پوچھا گیا جنت کے باغیچوں سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا ذکر الہی کی مجلسیں اور حلقے اس سے مراد علم کی مجلسیں ہیں جن میں حلال و حرام اور احکام و مسائل کی وضاعت ہوتی ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ اس کے اسماع و صفات اور اس کے عوامر و نواہی کے متعلق جانکاری حاصل کرتے ہیں کسی مال والے کو اپنا مال کے زائے ہونے کی اس قدر تکلیف نہیں ہوتی جس قدر ایک زندہ دل کو اپنے روزانہ کے ورد مثلا نماز تلاوت اور ذکر و اذکار کے چھوٹ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے جس خوش نصیب کو بیداری اور غوشیاری نصیب ہو گئی وہ اپنے ٹائم اور وقت کی فاجت پر بہت حریص آیا جائے گا اور مقروض آدمی کی طرح اپنے چلتے ہوئے سانسوں پر بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا وہ اپنے اقوال و افعال کو درست کرے گا اور رضا الہی کے حصول کی خاطروں میں اخلاص پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور جو شخص اپنے قلبی لگاؤں کو اپنے رب کی طرف فیر دیتا ہے اور دلی خواہشات و تمناوں کو کٹھا کر کے اپنے مالی کو مولا کے در پر رکھ دیتا ہے تو اس کا پروردگار اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی اسلام نے فرمایا جس شخص نے آخرت کو ہی اپنا مطمئے نظر بنایا تو اس کے لئے بکھرے معاملات کو اللہ تعالی سمیٹ دے گا اس کے دل کو آسودگی سے بھر دے گا اور دنیا اس کے پاس زلیل و خار اور رسوہ ہو کر آئے گی ارشاد باری تعالی ہے اور دین کے لحاظ اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے تابع کر دیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی ہو جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنایا تھا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا یہاں تکرنے والا ہے نساء اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ سب کے لئے قرآن کریم کو باعث برکت بنائیں میں یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ لوگ بھی اللہ سے مغفرت طلب کیجئے بے شک وہ معاف کرنے والا اور توبہ خبول کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں بہت زیادہ تعریفیں پاکزہ تعریفیں اتنی تعریفیں کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائیں اور اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے اے اللہ تو ان پر رحمت نازل فرمائے سلامت نازل فرمائے ان کی آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے مسلمانوں تم میں سے ہر شخص اپنے پروردگار سے ہی امیدیں لگائے اور اپنے ہی گناہوں سے خائف رہے انسان کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ اس کی عمال درست نہ ہو اس کے عمال اس وقت تک درست نہیں ہوتے جب تک اس کی اقوال درست نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا تقویہ ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے زبانیں سیدھی رہتی ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے عمال کو درست کر دے اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہوتا اور کسی کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان راہ راست پر نہیں آ جاتی اور ایشہ سخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شرور سے اور فتنے سے اس کا ہمسایہ اور پروسی محفوظ نہیں ہوتا اور صادق و مصدوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دیتے ہوئے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے آجا زبان کے ساتھ آجزی کے ساتھ لجا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے سسلے میں اللہ سے ڈرو ہم تجھ سے جڑے ہوئے ہیں اگر تُو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تُو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے اور جمع رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ گم کرو اور اس زنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اگر تمہارے لئے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اگر تمہارے لئے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگوں گے یہ بے حد بخشنے والے نہت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا قون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں اللہ کے بندو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو کیونکہ اس سے دل نرم ہوتا ہے برکت نازل ہوتی ہے اے اللہ ہمارے سردار واقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما سلامت نازل فرما اے اللہ اے اللہ انہیں اعلی مقام اتا فرما اے اللہ ان کو بہتری بدلہ اتا فرما پوری امت کی طرف سے اے اللہ تو ان کے تمام ساتھیوں پر بھی رحمت نازل فرما انہیں میں جنت کا مکی بنا اور ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہم تجھ سے دین و دنیا کی ہر معاملے میں ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں اور رشد و بھلائی کے کام انجام دینے میں عزم و حوصلے کا سوال کرتے ہیں ہم تجھ سے تیری رحمت کو واضح کرنے والی چیزوں کا اور ان اسباب کا سوال کرتے ہیں جو تیری مغفرت کو ہمارے لئے لازمی بنا دیں اور ہم تیری نعمتوں کے شکر اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کرنے کا بھی سوال کرتے ہیں ہم تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتے ہیں اور ہم اس خیر کا بھی سوال کرتے ہیں جو تیرے علم میں ہے اور ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو تیرے علم میں ہے اور ان تمام گناہوں سے استغفار کرتے ہیں جو تیرے علم میں ہے کیونکہ تو ہی چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے اے اللہ مسلمانوں کو بہترین حکم راتا فرما اور ان کے شریل لوگوں کے شر سے انہیں کافی ہو جا تو ہمارے امام کو اپنی ہدایت کی توفیق دے ان کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے ان کی رشت و ہدایت انہیں الہام کر دے اور انہیں کوکار ناصح وزیر عطا فرما جو خیر و بھلائی کی طرف ان کے رہنمائیں کرے اور اس میں ان کی مدد بھی کرے اے اللہ تو ان کے ولیہ حد اور ان کے تمام عوان و انصار کو خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم آگ اور قبر کے فتنے اور عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور مالداری و سروت کے فتنے اور فقر و فاقہ کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم دجالی فتنے کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو پانی برف اور ولوں سے دھو دے اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے یوں پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو تُو نے میل کچل سے پاک کیا ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں ہے اے اللہ ہم سستی کاہلی بڑھاپے کرز اور گناہ سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے رب تو ہمیں بھلائی عطا کر آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اے اللہ کے بندوں اللہ کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور مزید نوازے گا